ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چنلی ساشی جین کیسے ہیں فرینڈز آپ دیکھیں فرینڈز کبھی کبھی کسی کے آئی برو میں کٹ لگ جاتا ہے یا کہیں بچپن میں گر جاتے ہیں یا کوچ بھی چوٹ لگ جاتی ہے تو اس میں تھریڈی میں کٹ آ جاتا ہے یا کہیں کسی کے سٹریچز آتے ہیں تو اس کا کٹ لگ جاتا ہے اور اس جگہ بال نہیں آتے تو آج ہم اس طرح کے آپ کو ایک آئی برو کی ویڈیو ہم سامنے لے کر آئے ہیں جس میں دیکھیں آئی برو میں کٹ لگاوا ہے اور اس کے اس جگہ بال نہیں آتے تو اس آئی برو کو ہم کس طرح سے سیٹ کریں گے آئی برو بھی بن جائے اور کٹ کا پتہ بھی نہیں چلے پہلے دیکھیں جہاں پہ پوری گروت ہے وہاں پہ ہم نورمل اس میں نکالیں گے بالوں کو یہ دیکھیں سائٹ کٹ آ چکا ہے ادھر بہت کم بال ہیں کٹ کی طرف موشلی بال جن کے کٹ لگیا وہ تو اس میں بال نہیں آ پاتے ہیں اور جہاں اسٹریچز ہوتے ہیں اس میں آنے کا کوئی پریشن ہوتا ہی نہیں ہے اس میں بال آ ہی نہیں سکتے تو ہم کس طرح سے اس کو آئی برو کیسے سیٹ کریں کہ آئی برو سیٹ انہ کے بعد لگی نہیں کہ ان کے کٹ ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے اس سائیڈ میں کٹ ہیں ی입니다 تو ہم اس طرح سے بنایں گے کہ نیچے نیچے سے بھی ہم یہ ادھر سے تو نورمل ہے تو ہم اس طرح سے بالوں کو نکال دیں گے شیپ دیتے بھی در سے بنائیں گے اور کٹ جس جگہ ہے تو ہم کٹ سے تھوڑا نیچے کی طرف سے بالوں کے نکالیں گے جس سے کٹ اس میں آئی برو کی شیپ میں ہی آ جائے گا یہ دیکھیں اب یہ ادھر اس سائٹ کٹ ہے اس کے کٹ کے جو نیچے ایک دو ایکسٹر بالیں ان کو اٹھائیں گے اور جس سے جو کٹ والی جگہ وہ اسی میں مکس ہو جائیں گے یہاں سے ہم بہت زیادہ بال نہیں نکالیں گے اس کو کور کرتے ہوئے چلیں گے چھوٹے چھوٹے بال تھوڑے سے ایسے چھوڑیں گے ہم جن سے یہ کٹ کور رہے گا اب یہ دیکھئے اس طرح سے تاکہ لگے نہیں کیا بہت زیادہ ان کے کٹ آلک سے ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں دوسرے آئی برو میں ان کے کٹ نہیں ہے سلیز کو ہم نارمل طریقے سے بنائیں گے بس کٹ میں یہی چیز دھیانک نہیں ہے کہ اگر نیچے کی سائٹ کٹ ہے تو ایک بال کے لئے اس طرح سے چھوڑیں کہ وہ پوری جگہ کور رہے اگر اپن کو لگ رہا ہے کہ کوئی بال سے وہ کٹ چھپا ہوئے یا اس کٹ کے اوپر اگر کوئی بال آ رہا ہے جس کی ویسے وہ کورڑ ہے تو ہم اس بال کو نہیں اٹائیں گے یہ ان کے بالکل نارمل ہے آئی برو تو اس کو ہم نارمل طریقے سے ہی بنائیں گے یہ بہت گھنی ہے لیکن آئی برو کی لیندھ کم ہے اس لیے لیندھ ہم پوری رکھیں گے اس کی لیندھ میں سے ہم نکالتے بھی نہیں ہیں بالوں کو اور ان کو تھوڑا موٹا ہی رکھنا ہے تو بہت سابدھانی سے ہمیں بنانی پڑتی ہے جب کٹ بال ہی برو ہوتی ہے تھوڑا سی سابدھانی سے بنانے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کٹ کا کوئی بال ایکسرا نہ نکل جائے کیونکہ پہلے سے کٹ ہوتا ہے ہے تو اس میں گیپ رہتا ہے اگر کوئی بال ایکسرا نکل جائے کیونکہ تو اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے یہ بار آئے برو آئے برو آئے برو بناتے سامنے میں ایک چیز کا اور دھیان رکھنا پڑتا ہے ہے کہ اگر کسٹومر کو بھی بولیں کہ جب وہ سٹچ کریں تو تھوڑا سا اچھی طرح سے ان کو تھوڑا سا خیچ کے اپنی سکن کو تھوڑا ٹائٹ کر کے پکڑیں جس سے پین نہیں ہوگا اور کٹ بھی نہیں لگے گا اگر وہ بیچوز میں چھوڑ دیں گے لوز کر دیں گے تو اس میں کٹ لگنے کا ڈر رہتا ہے اگر دیکھیں بہت اچھی طرح سے انہوں نے سٹچ کیا ہوا ہے تو بلکل ایک کل آئے برو بن بھی جاتی ہے اور کٹ بھی نہیں لگتا سب سے زیادہ مین بات ہوتی ہے کہ آئے برو میں کٹ نہیں لگنا چاہیے کیونکہ وہ کٹ لگنے کے بعد وہ بہت اسکن میں ایسے نشان ہو جاتے ہیں کہیں اگر آپ کو پارٹی بگر میں جانا ہے تو بہت گندہ لگتا ہے فیس پر اپنا پٹی جاتے ہیں ہم لوگ اتنی سیفٹی سا ہمیں بنائیں چاہیے کہ اس پر کٹ نہیں لگے اب یہ آپ دیکھیں بلکل اس طرح سے ان کے آئی برو کو بنایا ہے شیپ دیا ہمیں کہ دور سے آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ ان کے آئی برو میں کٹ آ رہا ہے بلکل شیپ میں ہی لے لیا ہے ان کے بلکل اسٹچ آئے ہوئے تو بلکل الگ سے کٹ تھا اس میں لیکن جو چھوٹے چھوٹے بال تھے وہ اس سے ہم نے ان کو اس طرح سے اٹیچ کر رکھا ہے تو آپ کو پلیز سبسکرائب جدور کریں اگر ہمارے ویڈیو آپ کو پسند